جوریہ بن اسمہ نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے معافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے اس طرح دوسرے ساجیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کی ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تین جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے نظر بن انس نے ان سے بشیر بن نحیق نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا ورنہ باقی حصوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے محنت مزدوری کرائے جائے لیکن اس سلسلے میں اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چار وقی نے خبر دی انہیں صفیان سوری نے انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے انہیں ابایا بن رفعہ نے اور ان سے ان کے دادا عرفہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذو الحلیفہ میں تھے غنیمت میں ہمیں بکریاں اور اونٹ ملے تھے بعض لوگوں نے جلدی کی اور جہانور زباہ کر کے گوشت کو ہانڈیوں میں چڑھا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوں کو اُلٹ دیا گیا پھر آپ نے تقسیم میں دس بکریوں کا ایک اونٹ کے برابر حصہ رکھا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روپ لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے اس لیے جب تم ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ایسا کیا کرو ابایا نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹ بھیڑنا ہو جائے اور چھوری ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا دھار دار لکڑی سے ہم زباہ کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا لیکن زباہ کرنے میں جلدی کرو جو چیز خون بہا دے اسی سے کارڈ ڈالو اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ اور ناخن اور دانت سے زباہ نہ کرو اس کی وجہ میں بتلاوں سنو دانت تو ہڈی ہے اور ناخن اب شیوں کی چھوریاں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سات قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذراہ جو کے بدلے گروی رکھی تھی ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا میں نے خود آپ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ ایک ساح سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو حالانکہ آپ کے نو گھر تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو آٹھ عامش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم رخیر رحمہ اللہ کے یہاں قرض میں رہن اور زامن کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ ورحہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر اور اپنی ذراہ اس کے پاس گروی رکھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نو عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن اشرف یہودی اسلام کا پکہ دشمن کا کام کون تمام کرتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دے رکھی ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک یا دو وسق غلہ قرض لینے کے ارادے سے آیا ہوں کعب نے کہا لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جبکہ تم سارے عرب میں خوبصورت ہو اس نے کہا کہ پھر اپنی اولاد گروی رکھ دو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کس طرح رہن رکھ سکتے ہیں اسی پر انہیں گالی دی جایا کرے گی کہ ایک دو وسق غلے کے لیے رہن رکھ دئیے گئے تھے تو ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہوگی البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رہن رکھ سکتے ہیں صفیان نے کہا کہ مراد لفظ لامہ سے ہتھیار ہے پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے یہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو دس زکریہ بن نبی زائدہ نے بیان کیا ان سے عامر شعبی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لیے سواری کی جائے دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو گیارہ زکریہ نے خبر دی انہیں شعبی نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدل سواری کی جائے اسی طرح دودھ والے جانور کا جب وہ گروی ہو تو خرچ کے بدل اس کا دودھ پیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ اٹھائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بارہ جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدد ٹھہرا کر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیرہ نافع بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو غورتوں کے مقدمے میں لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مددہی کا واہ نہ پیش کر سکے تو مددہ آلہ سے قسم لی جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چودہ سعید بن مرجانہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کرے گا سعید بن مرجانہ نے بیان کیا کہ پھر میں علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ کے جہاں گیا اور ان سے حدیث بیان کی وہ اپنے ایک غلام کی طرف متوجہ ہوئے جس کی عبداللہ بن جعفر دس ہزار درہم یا ایک ہزار درہم لینار قیمت دے رہے تھے اور آپ نے اسے آزاد کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سترہ عبداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن عربانے ان سے ان کے والد نے ان سے ابو مروح نے اور ان سے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا میں نے پوچھا اور کس طرح کا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور مالک کی نظر میں جو بہت زیادہ پسند ہو میں نے ارز کیا کہ اگر مجھ سے یہ نہ ہو سکا آپ نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کر یا کسی بے ہنر کی انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بھی نہ کر سکا اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے صحیح بخاری حدیث نمبر حدیث سے روایت کیا ہے انہوں نے حشام سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انیس محمد بن ابی بکر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عصام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشام نے بیان کیا ان سے فاطمہ بنت منظر نے بیان کیا اور ان سے اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیس صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو من دینار نے ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ساجیوں کے درمیان ساجے کے غلام کو اگر کسی ایک ساجی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا پھر اسی کی طرف سے پورے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترک غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائے جائے گی اور باقی ساجیوں کو ان کے حصے کی قیمت اسی کے مال سے دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا ورنہ غلام کا جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا باقی حصوں کے آزادی کے لیے غلام کو خود کوشش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار پانچ سو بائس ابو سامہ نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترک غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا اور اس کے پاس غلام کی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے تو پورا غلام اسے آزاد کرانا لازم ہے لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے پورے غلام کی صحیح قیمت ادا کی جا سکے تو پھر غلام کا جو حصہ آزاد ہو گیا وہی آزاد ہوا ہے ہم سے مزدد نے بیان کیا ان سے بشر نے بیان کیا اور ان سے عبید اللہ نے اختصار کے ساتھ صحیح بخاری حدیث عمر دو ہزار پانچ سو تیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیاری نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے شک راوی حدیث عیوب سختیانی کو ہوا اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا جس سے پورے غلام کی مناسب قیمت ادا کی جا سکتی تھی تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا باقی حصوں کی قیمت اس کو دینی ہوگی نافع نے بیان کیا ورنہ اس کا جو حصہ آزاد ہو گیا بس وہ آزاد ہو گیا عیوب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ آخری ٹکڑا خود نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا یا یہ بھی حدیث میں شامل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوبیس نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتوہ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کئی ساجیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی لیکن یہ اس صورت میں جب شخص مذکور کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجیوں کو ان کے حصوں کے مطابق ادائیگی کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ فتوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے اور لیس بن عبی زعب ابن اسحاق جویریہ یحیی بن سعید اور اسماعیل بن عمیہ بھی نافع سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچس جریر بن حازم نے بیان کیا کہا میں نے قطادہ سے سنا کہا کہ مجھ سے ناصر بن آنس بن مالک نے بیان کیا ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غلام کا ایک حصہ آزاد کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھ بیس دوسری سند ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن زریعہ نے بیان کیا ان سے سعید بن عبی عربہ نے ان سے قطادہ نے ان سے نظر بن انس نے ان سے بشیر بن نہیک نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجہ کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی اسی کے ذمہ ہے بشرتے کہ اس کے پاس مال ہو ورنہ غلام کی قیمت لگائے جائے گی اور اس سے اپنے بقیہ حصوں کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کے لیے کہا جائے گا لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی سعید کے ساتھ اس حدیث کو حجاج بن حجاج اور عبان اور موسیٰ بن خلف نے بھی قطادہ سے روایت کیا شعبہ نے اسے مختصر کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو ستائیس مصار نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے زرارہ بن اوفا نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھائیس یحجی بن سعید نے بیان کیا ان سے محمد بن ابراہیم تیمی نے ان سے القما بن وقاس لیسی نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامال کا دارمدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے پس جس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھے جائے گی اور جس کی حجرت دنیا کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ حجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے حجرت کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انتیس محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا ان سے محمد بن بشر نے ان سے اسماعیل نے ان سے قیس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے پھر جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے راوی نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شیر کہے تھے اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پر دلائی اس ندار القفر سے مجھ کو نجات صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو تیس اسماعیل نے بیان کیا ان سے قائس نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئے راستے میں یہ شیر کہا تھا اے پیاری گو کٹھن ہے اور لمبی میری رات پر دلائی اس ندار القفر سے مجھ کو نجات انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ سے بیعت کر لی میں ابھی آپ کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا میں نے کہا حضور وہ اللہ کے لیے آزاد ہے پھر میں نے اسے آزاد کر دیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو قریب نے اپنے روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2531 ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قائس نے کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا پھر یہی حدیث بیان کی اس میں یوں ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2532 اور واہ بن زبیر نے بیان کیا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عطبہ بن ابی وقاس نے اپنے بھائی سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ زمان کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے پر لے لیں اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکہ میرا ہے پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعاد نے زمان کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عبد بن زمان بھی سعاد تھے سعاد نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی کے لڑکہ ہے انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکہ ہے لیکن عبداللہ بن زمان نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے جو زمان میرے والد کی باندی کے لڑکہ ہے انہی کے فراش پر پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان کی باندھی کے لڑکے کو دیکھا تو واقعی وہ عطبہ کی صورت پر تھا لیکن آپ نے فرمایا اے اب بن زمان یہ تمہاری پرورش میں رہے گا کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودا بنت زمان رضی اللہ عنہ ام المومنین اس سے پردہ کیا کر یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عطبہ کی شباحت دیکھ لی تھی سودا رضی اللہ عنہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی صحیح بخاری حدیث تمر دو ہزار پانچ سو تیس عمرو بن ڈینار نے بیان کیا انہوں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیس عبداللہ بن ڈینار نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے حبا کرنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینتس جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں آزاد کر دو ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلان فلان چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھتیس انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انسار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر ارز کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانج عباس کا فدیہ معاف کر دیں آپ نے فرمایا کہ نہیں ایک درہم بھی نہ چھوڑو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھتیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے اپنے کفر کے زمانے میں سو غلام آزاد کیے تھے اور سو اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیئے تھے پھر جب آپ اسلام لائے تو سو اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیئے اور سو غلام آزاد کیے پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان نیک عامال کے متعلق آپ کا فتوہ کیا ہے جنہیں میں بنیت ثواب کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا حشام بن عروان نے کہا یا تحنس بہا کے معنی تبرر بہا کے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 2538 ابن عون نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نافع رحمہ اللہ کو لکھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا عورتوں بچوں کو قید کیا گیا انہی قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہ ام المومنین بھی تھیں نافع نے لکھا تھا یہ حدیث مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2541 امام مالک نے خبر دی انہیں ربیع بن عبی عبد الرحمن نے انہیں محمد بن یاہیہ بن حبان نے ان سے ابن محریز نے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے ایک سوال کیا آپ نے جواب میں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کے لئے نکلے اس غزوے میں ہمیں قبیلہ بنی مصطلق کے عرب قیدی ہاتھ آئے راستہ ہی میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورت سے الگ رہنا ہم کو مشکل ہو گیا ہم نے چاہا کہ عوضل کر لیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم عوضل کر سکتے ہو اس میں کوئی قباہت نہیں لیکن جن روحوں کو بھی قیامت تک کے لئے یہ پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گی لہٰذا تمہارا عوضل کرنا بیکار ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2542 زہیر بن حرب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا ان سے امارہ بن قاحقہ ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا ہوں دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے خبر دی انہیں مغیرہ نے انہیں حارس نے انہیں ابو زرعہ نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری سند اور مغیرہ نے امارہ سے روایت کی انہوں نے ابو زرعہ سے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں رسول کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے یہاں سے زکاة وصول ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کی زکاة ہے بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2543 اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا انہوں نے مصرف سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے ابو بردہ سے انہوں نے حضرت ابو موسر رضی اللہ عنہوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرہ ثواب ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2544 واصل بن حیان نے جو قبلے تھے بیان کیا کہا کہ میں نے معرور بن سوید سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہوں کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا جوڑا تھا ہم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب یعنی بلال رضی اللہ عنہوں سے کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی انہوں نے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے عار دلائی ہے پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ تعالی نے انہیں تمہاری ماں تحتی میں دے رکھا ہے اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود مدد بھی کر دیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو پہنٹالیس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا انہوں نے امام مالک سے انہوں نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جو اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تو اسے دگنا سواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو چھے آلیس صوفیان سوری نے خبر دی صالح سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے ابو بردہ سے اور ان سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس بھی کوئی باندھی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ عدب سکھائے پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دگنا سواب ملتا ہے اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دگنا سواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو سنتالیس یونس نے خبر دی انہوں نے ظاہری سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن موسیب سے سنا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیک و کار ہو تو اسے دو سواب ملتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد حج اور والدہ کے خدمت کی روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو اٹالیس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجال آئے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو انجاس یحیاء اقتان نے بیان کیا ان سے عبداللہ نے ان سے نافے نے کہا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجال آئے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر دو ہزار پانچ سو پچاس